اے مومنوں سنو یہ ہے ارشاد مصطفیٰ جو ماں کا دل دکھائے گا دوزت میں جائے گا اے مومنوں سنو یہ ہے ارشاد مصطفیٰ جو ماں کا دل دکھائے گا دوزت میں جائے گا اے مومنوں سنو یہ ہے ارشاد مصطفیٰ سایا اٹھ گیا گھر میں فقط تھی ماں ماں بیٹے خوشتے رہتے تھے ہر وقت تو شاد ماں ماں کی یہ عرضو تھی کہ آئے بہو یہاں کی ماں نے شادی بیٹے کی ایک نازنین سے بیٹے کو پیار بھی تھا اسی مہجبین سے بیٹے کو پیار بھی تھا اسی مہجبین سے لیکن وہ نازنی تھی بد اخلاق و بد گوھر شوہر کی وہ تو کرتی تھی خدمت بہت مگل ماں کو صدا وہ دیکھتی نفرت بھری نظر ہر وقت ماں سے لڑتی تھی کرتی تھی شور و شر ماں تھی بہو سے تنگ مگر بولتی نہ تھی بیٹے کو رنجو ہوگا زباں کھولتی نہ تھی بیٹے کو رنجو ہوگا زباں کھولتی نہ تھی مجبور ہوکے بیٹے نے بیوی سے بات کی ماں ہے ضعیف اس کی بھی خدمت ہے لازمی اس کا بھی کر خیال نہ تکلیف دے کبھی اتنا ہی سننا تھا کہ بگڑ کر وہ بول اٹھی مجھ سے تو یہ نہ ہوگا میرا رشتہ توڑ دو مجھ سے اگر ہے پیار تو تم ماں کو چھوڑ دو مجھ سے اگر ہے پیار تو تم ماں کو چھوڑ دو سمجھایا اس نے بیوی کو ہر طرح سے مگئے شوہر کی بات کا نہ ہوا اس پہ کچھ اثر اپنی ہی زد پہ ار گئی آخر وہ بد کو ہے مجبور بیٹا ہو گیا القسم مختصر بیوی کا پیار جیت گیا ماں کے پیار سے ماں کو نکالا بیٹے نے بیوی سے ہار کے بیٹے نے چند سال گزارے ہسی خوشی بیماری ہوا نہ رہی پھر تو آس بھی کلمہ نہ تھا زبان پہ تھی نزا کی گھری وہ صحابہ مصطفیٰ نے دعا کی دعا بھی کی یہ سوچ کر وہ ستھے پریشان کیا کریں اس طرح اس کی موت ہو آسان کیا کریں اس طرح اس کی موت ہو آسان کیا کریں ایک روز آئے اس کی آیادت کو مصطفیٰ دیکھا یہ حال غم ہوا ماں کو بھلا لیا فرمایا ماں سے بخش دے بیٹے کو کر دعا وہ بولی میں نہ بخشوں گی اب اس کی خطا اس کی دعا کو اب تو اٹھیں گے نہ میرے ہاتھ اس نے مجھے نکالا بڑی زلتوں کے ساتھ اس نے مجھے نکالا بڑی زلتوں کے ساتھ اسحاب سے یہ بولے شہنشاہ دو جہاں بیٹے کو اس کے زندہ جلا ڈالو تم یہاں اسحاب کرنے لگ گئے جب جب ملکنیاں یہ دیکھ کر تڑا پوٹھی آخر کو تھی وہ ماں وہ بولی وہ بولی دھونا چھو میں دھگے چین کو سرکار میں نے بخش دیا نور این کو سرکار میں نے بخش دیا نور این کو ماں کی زبان سے نکلے یہ الفاظ جس بھڑی بیٹے کے رخ پہ نور تھا حالت سنبھل گئی پرما زبان پہ آ گیا خوش ہو کے جان دھی یہ دیکھ کر صحابہ سے کہنے لگے نا بھی جو ماں کا دل جو ماں کا دل دکھائے گا ماں کو ستائے گا بخش نہ ہوگی اس کی وہ دو زخمیں جائے گا جو ماں کا دل دکھائے گا ماں کو ستائے گا بخش نہ ہوگی اس کی وہ دو زخمیں جائے گا جلوہ فرما کے مدنے میں شہر دو سرا اور اسی قید مبارک کا ہے یہ ایک واقعہ مبایاں فرما رہے ہیں جاویانِ موتبر ہما دینے میں جو ایک مشہور سودا کرکا گئے سوہروں بیوی کے ہاتھوں میں تھا دانانے رسول ہاں نظر کے سامنے ہر وقت تو فرمانے رسول ایک دن کہنے لگا بیوی سے وہ عربی جواں جا رہا ہوں اے تجارت کے لیے اے مہربا ہلی میرا حکم ہے جب اتنا ہوں لوٹ کے ان کا راہی نہیں ہر سے کسی بھی کام سے حکم شہر سن کے بیوی مسکنا کر رہ گئی اب آئے فرما تھی ایسی سر جھکا کر رہ گئی اب آئے فرما تھی ایسی سر جھکا کر رہ گئی موسیقی 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 جو چھپرا دے وہ ہم میں سے نہیں خوش کبھی ہوگا نہ اس بیوی سے رب العالمی خوش کبھی ہوگا نہ اس بیوی سے رب العالمی گھر سے باہر ایک قدم جانا نہیں اس کا روا باپ کے حق میں وہ بسلہ نسی مانگے دوا اسرے دن باپ کے مرنے کی بھی آئی خبر رہ گئی سر پیت کر گھر میں ہی وہ جانے پگر کچھ دنوں کے بعد جب خوابند آیا لوٹ کر آدمہ نے اے سنایا حال اس کو سر بسر سنکے ایسا حادثہ اس کو ہوا بے حد ملال پھر بھی دیری کی بفابر ہو گیا دل سے نہار بس اسی شد و قاب میں کا دیکھتی ہے نازنی سامنے اس کی نگاہوں کی ہے فردوں سے بن دسا کن اس میں وہاں دیکھا جو اپنے باپ کو سوئی بے انتہا پایا جو اپنے باپ کو بولی ہے بابا یہ رتبہ آپ کو کیسے ملا مجھ کو بھی بتلا یہ ہے اس عمل کا یہ سلا اپنے تکم سکرا کر اپنی بے کی سے کہا تیڑی تیری ہی بدولت میں نے پائی ہی جگہ تاکے شوہر میں اتنے جھت گزاری زندگی کام میرے آگئی بے کی وہ تیری بندو کی کاش دنیاں تھی ہاں ایک بے کی سمجھ لیتی یہ بات تاکے شوہر ہے بی بی تیلی میں آبے حیاء ہکم شوہر پنے جو نیک عورت ہے وہی نیک عورت ہے وہی حق دارے جنت ہے وہی نیک عورت ہے وہی حق دارے جنت ہے وہی نیک عورت ہے وہی حق دارے جنت ہے وہی نیک عورت ہے وہی حق دارے جنت ہے وہی موسیقا 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 موسیقا